آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم اپنے ایمازون ایپ سے گفٹ کارڈ پرچیس کر کے دو سو پچاس روپے کا ترند کیش بیک ہم کیسے پا سکتے ہیں اور گفٹ کارڈ کے بیلنس کو ہم یوز کیسے کر سکتے ہیں ساری جانکاری اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں تو ویڈیو کو آپ بینہ سکپ کی اینڈ تک دیکھتے رہیے تو سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اپنے ایمازون ایپ کو ہمیں اس طریقے سے اوپن کر لینا ہے ایمازون ایپ کو اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارا ایمازون کی اپلیگیشن میں یہاں پر شو ہونے لگے گا نیچے کی سیڈ ایمازون پی والے آپشن پر ہمیں سیمپل دی کلک کر لینا ہے ایمازون پی آپشن پر ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو ایمازون پی کا پیج یہاں پر اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر ہمارا ایمازون کا والٹ بیلنس شو رہا ہے جو کی 5601 روپے اس ٹائم اور سیڈ میں ایمازون پی لیٹر کی لیمٹ شو رہی ہے تو مجھے ایمازون کی طرف سے 2500 روپے کی پی لیٹر کی لیمٹ ملی ہوئی ہے تو یہ بیلنس یہاں پر نیچے کی سیڈ تو یہاں پر یہ بیلنس ہمارا شو ہو رہا ہے اب گائز دیکھئے ایمازون ایپ میں آفرز دیکھنے کے لیے نیچے کی سیڈ ہمیں کاوی سار اپشن دیکھنے کو ملیں گے تو ہمیں ریوارڈ کا ایک اپشن دیکھنے کو ملے گا یہاں پر ہم سمبل سے کلک کر لیں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر جتنے بھی آفرز ہمارے ایمازون کے اکانڈ میں اپ لگے وال ہوں گے وہ سارے اس پیج میں ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے تو گائز یہاں پر آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ہے ریڈیم یور گفت کارڈ ریوارڈ یہاں پر ویو آل آپشن پر ہم اس طریقے سے کلک کر لیں گے اور گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گفت کارڈ سے ریلیٹڈ بہت سارے آفرز ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے تو گائز دیکھیں یہاں پر ایمازون اپ نے ہمیں گفت کارڈ سے ریلیٹڈ دو آفر دیئے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر اگر ہم منیموم چارہ ہزار روپے یا پھر اس سے زیادے کا گفت کارڈ اگر ہم پرچیس کرتے ہیں ایمازون پے کی یو پی ای سے پرچیس کریں گے پیمنٹ کر کے تو ہمیں دیڑھ سو روپے کا تورنت کیش ویگ مل جائے گا ایک سو پچاس روپے کا جو کی ہمارے ایمازون کے ہی والٹ میں آ جائے گا اور اسی طریقے کا ایک اور آفر ہے اگر ہم منیموم تین ہزار روپے یا پھر اس سے زیادے کا گفت کارڈ پرچیس کریں گے تو ہمیں سو روپے کا فلیٹ کیش ویگ ملے گا ہمارے ایمازون کے والٹ میں تو یہ جو پیمنٹ ہے یہ ہمیں بینک اکاؤنٹ سے ڈائریکلی یو پی ہے گی تھو کرنی ہے تب ہی ہمیں یہ کیش ویگ ملے گا اس کا مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں ہمیں ٹوٹل سات ہزار روپے کی گفت کارڈ پرچیس کرنے پر ڈائیسو روپے کا کیش ویگ ہمیں مل جائے گا تو گائز دیکھئے ان دونوں آفر کا بینفٹ میں آپ کو لے کر دیکھا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم چار آزار والے یہ گفت کارڈ پرچیس کریں گے جس میں ہمیں ایک سو پچاس روپے کا کیش ویگ مل جائے گا تو چلیے کلیکٹنا آپشن ہمیں دیکھنے کو ملے گا یہاں پر ہم اس طریقے سے کلیک کر لیں گے اب گائز یہ جو آفر ہے یہ آپ کلیکٹ ہو چکا ہے اب نیچے ہی سیڈ لکھا ہوا ہے بائن آو یہاں پر ہم سمپل سے کلیک کر لیں گے اور گائز بہت ساری گفت کارڈ ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے تو جس گفت کارڈ پر بھی آفر ہے اس کو ہمیں سیلیکٹ کر دینا ہے تو چلیے یہاں پر ہم اس طریقے سے اس آپشن پر کلیک کر لیتے ہیں کلیک کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں سمپل سے آمونٹ انٹر کر لینا ہے جتنے کا بھی ہم گفت کارڈ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو چار آزار روپے کا میں آمونٹ انٹر کر لیتا ہوں اس کے بعد ایمیل آپشن پر کلیک کر کے ہم جس بھی ایمیل پر اپنا گفت کارڈ کوڈ لینا چاہتے ہیں اس ایمیل آئی ڈی کو ہمیں انٹر کر دینا ہے تو ٹھیک ٹھیک ہم اس کو انٹر کر دیتے ہیں ایمیل آئی ڈی کو ہم نے یہاں پر انٹر کر لیا ہے ایمیل انٹر کرنے کے بعد نیچے کی ساڑھ ہم buy now کا آپشن دیکھنے کو ملے گا یہاں پر ہم اس آپشن پر سمپل سے کلیک کر لیں گے کلیک کرنے کے بعد یہاں پر پیمنٹ میتھرڈ اوپن ہو چکا ہے تو گائز یہاں پر پیمنٹ کے لیے کافی سار اپشن ہمیں دیکھنے کو ملیں گے جیسے ہی کریڈٹ ڈیوٹ کارڈ نیٹ بینکن یو پی آئی لیکن گائز دیکھیں کیش بیک لینے کے لیے ہمیں یو پی آئی کی تھوڑی پیمنٹ کرنی ہوگی تب ہی ہمیں یہ ایک سو پچاس روپے کا کیش بیک ملنے والا ہے تو گائز دیکھیں ہاں پر کنفرمیشن کا پیج اوپن ہو چکا ہے فور تھاؤزن روپیز کا ہم یہ گفٹ کارڈ پرچیس کر رہے ہیں جس پر ہمیں ایک سو پچاس روپے کا کیش بیک بھی مل رہا ہے تو نیچے کی سیڈ لکھا ہوا ہے your order is eligible for 150 کیش بیک تو یہ ہمیں کیش بیک مل جائے گا ہمارے ایمازون کے والٹ میں تو نیچے کی سیڈ لکھا ہوا ہے place your order and pay یہاں پر ہم سیمپل سے کلیک کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں upi pin enter کر دینا ہے اس کے بعد ہم کنفرم کر دیں گے 4000 روپے کا جو ہمارا امونٹ ہوگا وہ ہمارے بینک سے کٹ جائے گا ڈیٹکٹ ہو جائے گا اور گائز ہمارے جو گفٹ کارڈ ہے وہ یہاں پر purchase ہو چکا ہے تو order place thank you لکھا ہوا ہے ہمارے یہ جو گفٹ کارڈ ہوتا ہے یہ ترنت ہماری email ID پر آ جاتا ہے اور ہمارے بینک سے یہ امونٹ بھی کٹ چکا ہے تو گائز دیکھیں جو کیش بیک ہوتا ہے وہ transaction complete ہو جانے کے بعد دو تین منٹ کے اندر ملتا ہے تو چلیے ہم یہ اس والے گفٹ کارڈ کو بھی purchase کر لیتے ہیں 3000 روپے کا ہم یہ گفٹ کارڈ purchase کریں گے جس میں ہمیں 100 کا cash مل جائے گا تو collect now کر لیں گے اب اس offer کا ہم benefit لے سکتے ہیں buy in option پر ہم نے click کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر اس والے گفٹ کارڈ کو ہم purchase کریں گے تو یہاں پر ہم نے click کر لیا ہے amount ہم یہاں پر enter کر دیتے ہیں 3000 روپے کا اس کے بعد یہاں پر email پر click کر کے email id enter کر دیتے ہیں اس کے بعد اوپر کی سیڈ ہم scroll کر لینا ہے buy now ہم یہاں سے کر دیتے ہیں اب guys یہاں پر amazon پے کی upi پر ہم نے click کر لیا ہے اس کے بعد ہم continue کر دیں گے یہ 3000 روپے gift card ہم purchase کر رہے ہیں جس میں ہمیں یہ 100 روپیز کا cash back مل رہا ہے تو چلیے یہاں پر place order option پر ہم click کر لیں گے اس کے بعد ہم upi pin enter کر دینا ہے اس کے بعد ہم confirm کر دیں گے تو guys دیکھئے ہم نے یہاں پر یہ 3000 روپے کا بھی successfully gift card purchase کر لیا ہے order place thank you لکھا ہوا ہے ابھی guys یہاں پر آپ جیسے ہی دیکھ سکتے ہو ہمارا cash back ہمیں مل چکا ہے ہمارے amazon کے wallet میں 4000 روپے کا ہم نے gift card purchase کیا تو ہمیں یہ 150 روپے کا cash back مل گیا تورنت اور یہ 3000 روپے کا ہم نے gift card purchase کیا تو 100 روپے کا ہمیں cash back مل گیا مطلب total 7000 روپے کا gift card purchase کرنے پر 250 روپے کا ہمیں cash back مل چکا ہے اور guys دیکھئے جو ہم نے email id enter کری تھی اس email id پر ہمارا جو gift card کا code ہے وہ آ چکا ہے یہ 4000 والا gift card کا code ہے اور یہ 3000 روپے والا gift card کا code ہے جو کی ابھی ہم redeem کریں گے اپنے amazon کے wallet میں تو guys چلیے gift card کے code کو ہم اس طریقے سے یہاں سے copy کر لیتے ہیں ہمارا gift card کا code copy ہو چکا ہے amazon app میں ہم آ جائیں گے اوپر کی سیٹ ہمیں scroll کر لینا ہے add a gift card option دیکھنے کو ملے گا یہاں پر ہم click کر لیں گے میرا wallet balance آپ دیکھ لیجی یہ 5601 روپے ہے تو چلیے یہاں پر gift card کا code کو ہم اس طریقے سے redeem کر لیں گے paste کر کے تو اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو 4000 روپے کا جو ہمارا gift card ہے وہ add successfully ہو چکا ہے اب چلیے دوسرے gift card کو بھی ہم یہاں پر redeem کر لیتے ہیں تو add another gift card option پر ہم click کریں گے اس کے بعد یہاں پر میں mail میں چلا جاتا ہوں یہ جو دوسرا gift card کا code ہے 3000 روپے والا اس کو بھی ہم یہاں سے copy کر لیتے ہیں اور amazon app میں ہمیں آ جانا ہے میرا wallet balance 9601 روپے ہو چکا ہے تو اس کو بھی ہم paste کر کے add gift card کر دیں گے اس کے بعد ہمارا جو gift card کا code ہے وہ ترنت یہاں پر redeem ہو جائے گا 12601 روپے ہمارا wallet balance ہو گیا ہے amazon کا تو guys دیکھیں ہمارا جو amazon کا wallet balance ہے اس wallet balance کو ہم کسی بھی ریچ جائے یا پھر bill payment میں use کر سکتے ہیں تو guys دیکھیں ہمیں اپنا بجلی کا جو bill ہے وہ تو پہ ہر مہینے ہمیں کرنا ہی ہوتا ہے تو guys دیکھیں اگر ہم gift card purchase کر کے اس کو اگر ہم اپنے amazon کے wallet میں redeem کریں گے تو ہمیں directly cash back کا benefit ہو جاتا ہے جس طریقے سے میرے account میں 12000 روپے پڑے ہو ہیں amazon کے wallet میں تو guys اس wallet balance میں میں اپنے ایک insurance کا premium pay کرنے والا ہوں تو اس کو میں easily pay کر دوں گا اور مجھے 250 روپے cash back کا benefit بھی ہو جائے گا تو guys دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں جو ہمارا gift card کا balance ہوتا ہے اس wallet balance کو ہم اپنے bank account میں transfer نہیں کر سکتے اس کو ہم کسی بھی ریچ آئے یا پھر bill payment میں use کر سکتے ہیں تو بس guys یہ ہی تھی آج کی ویڈیو اسی طریقے سے آپ بھی بڑی آسانی سے میرے بتاؤ اس طریقے سے amazon app میں آپ gift card purchase کر کے 2500 روپے کا آپ cash back پاسکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو لیکھ اور share کر دینا اور چینل کو subscribe کر کے bell notification پر آپ ضرور click کر لینا thank you